رمضان المبارک رمضان المبارک دوسرے راوی علی بن زید بن جدعان یہ بھی ضعیف راوی ہے عیاس بن عبدالغفار یہ بھی ضعیف راوی ہے یوسف بن زیاد کے متعلق امام بخاری فرماتے ہیں منکر الحدیث محدث امام ابن خزیمہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں جب اتنے راوی جو ضعیف ہیں غیر محفوظ ہیں منکر الحدیث ہیں اس کے باوجود بھی اس حدیث کی بنیاد پر جو کہ ضعیف ہے عشروں کی تقسیم کر کے الگ الگ دعائیں بیان کر کے اس پر پھر لٹریچر اور کتاب چے تقسیم کرنا اور ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا بلکل غیر مسنون عمل ہے سنت کے مطابق دعاؤں کو پڑھنا سنت کے مطابق جو فضیلت ہے اسے دل سے لگانا اور سنت کے مطابق ہی آگے بڑھنا اسی میں ہمارے لئے خیر ہے ہماری نجات سنت پر چلنے میں ہے اور وہ صحیح حدیث جن حدیث میں رمضان المبارک کے ایک ایک دن کو ایک ایک رات کو مغفرت رحمت اور جہنم کی جہنم سے آزادی کا ذریعہ بیان کیا گیا ہے وہ صحیح حدیث ہمارے لئے کافی ہیں اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے واللہ علم بس سواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی